بھیم میں کیسے آیا تھا دس ہجار ہاتھیوں کا بل دریو دھن ہمیشہ بھیم سے نفرت کرتا تھا وہ انہیں مارنا چاہتا تھا دریو دھن ملی ادھ میں بھیم سے ہمیشہ ہار جاتا تھا اس وجہ سے وہ انہیں جان سے مار دینا چاہتا تھا تب ماما شکنوی کی سہائتہ سے دریو دھن نے بھیم کو کھانے کا نیوتا دیا دریو دھن نے گنگا کنارے بھوجن رکھا اور بھیم کے کھانے میں کالکوٹ وش ملا دیا تب کھانا کھانے کے بعد بھیم بہوش ہو گیا پھر انہیں رسی میں باندھ کر گنگا میں فیک دیا گیا بھیم پانی کے راستے ناغ لوگ میں پہنچ گیا ان پر وہاں ناغوں نے حملہ کر دیا اور ناغوں کے زہر سے وش کم ہوا تو بھیم کو ہوش آیا اور وہاں انہیں آریک شرپ نے پہچان لیا آریک بھیم کے نانا کے نانا تھے اور تب آریک شرپ نے ناغ لوگ کے راجہ واسوکی کے آدیس پر آریک نے بھیم کے زہر کو پی لیا اس کے بعد بھیم میں دس ہزار ہاتھیوں کا بھل آ گیا